اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی ویلکم تو میری چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ایک سوال پوچھا گیا ہے اسلام علیکم سر اگر میاں بیوی میں نراز کی ہو گئی ہو اور شوہر بیرون ملک میں رہتا ہو جب وہ واپس آتا ہے تو ایک ہفتے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے ایک بچی جس کی عمر نو سال ہے اور شوہر کی جائدات اور بچے پر ان کے گھر والوں کا قبضہ کر لیا ہے بیوی کی جولری اور سمان بھی انہی کے پاس پرہ ہوا ہے تو بچی کی واپسی اور جائدات کا تقاضی کیسے کیا جائے پلیز رہنمائی فرمائیں تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کل کا سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا اس کے پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا اس کے نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتے رہے ہیں چلیئے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے سوال کے اندر جو ہے وہ دو تین چیزیں ہیں کہ ایک تو ہے کہ ان کے بچی جو ہے وہ ان کے قبضے میں ہے اور سیکنڈی جو ہے وہ سمان جہیز ہے اور تھرلی جو ہے وہ پراپٹی میں حصہ ہے فرسلی جو ہے اگر آپ کی بیٹی جو ہے وہ ان کے پاس ہے اور وہ نہیں دے رہے ہیں اور زبردستی جو ہے وہ بچی کو وہاں پر رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ سیشن کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک 491 کی جو ہے وہ ایک پیٹیشن فائل کریں گی 491 کی زابطہ فوجداری کے تحر جو ہے وہ ایک پیٹیشن ہوتی ہے وہ آپ سیشن کورٹ کے اندر دائر کریں گی کہ زبردستی جو ہے وہ بچی کو اپنے پاس جو ہے وہ رکھا ہوا ہے جو ہے متعلقہ پولس کو جو ہے وہ آرڈر کرے گی کہ بچی کو جو ہے وہ لے کر عدالت کے اندر پیش کیا جائے پولیس بچی کو کوٹ کے اندر پیش کر دیں گے وہاں سے آپ کو کسٹڈی مل جائے گی اس کے علاوہ آپ گارڈین کوٹ میں بھی رجوع کر سکتے ہیں آپ گارڈین کوٹ کے تھوڑی آپ بچے کی کسٹڈی واپس لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا اگر کچھ سامان وغیرہ ان کے پاس پڑھا ہوا ہے تو آپ اس کی ریکوری کا سورٹ آپ فیملی کوٹ کے اندر دائر کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے کوئی سامان کا جہیز ہے جو وہاں پہ پڑا ہوا ہے اور آپ کے ہسپنٹ کی ڈیتھ ہو گیا تو آپ اس کی واپسی کا جو ہے وہ سوٹ جو ہے وہ فیملی کورٹ کے اندر دائر کر سکتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ فیملی کورٹ جو ہے وہ جو بھی آپ کا سامان ہے وہ اس کو ڈگری کر دے گی اور وہ آپ جو ہے اس طرح سے واپس جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں نیچسلی جو ہے جائیدات میں حصہ جو کہ آپ کی شوہر ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو دیفنیٹلی جو ہے وہ وراست میں آپ کا اور بچی کا جو ہے وہ بھی حصہ موجود ہے اس کے علاوہ اگر ماں باپ ان کے موجود ہیں تو ان کا بھی حصہ موجود ہے اس میں تو اس کا ایک سیمپل سا میتھڈ ہے اگر انہوں نے آپ کسٹڈی ان کے پاس ہے قبضہ ان کا ہے اور آپ کے کو بھی ابھی تک حصہ نہیں ملا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ لازم نہیں ہے کہ ان کا بھی کوئی آئے یا آپ اس میں سیمپل سا کام ہے کہ آپ تلقہ پٹواری کے پاس اگر پٹواری کے پاس اس کا ریکارڈ ہے تو متلقہ پٹواری سے اگر جو ہے کمپیوٹر ریکارڈ ہو چکا ہے تو آپ کمپیوٹر سے ایک فرد جو ہے وہ اس پراپٹی کی حاصل کریں اور متلقہ پٹواری سے جو ہے اس کی وراست کی کروانے کے لیے جو ہے وہ ایک اپلیکیشن دے دیں متلقہ پٹواری جو ہے وہ اس کے اوپر تمام ڈاکومیٹس کمپلیٹ کرے گا اور آپ کا جائدات میں جتنا اور آپ کی بیٹی کا جائدات میں جتنا حصہ بنتا ہے وہ بنا کے اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان کا بھی جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ درج کرے گا اس کے لیے جو ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائیڈ ہوں گے وہاں کی پراپٹی کی فرد ایک ریکوائیڈ ہوگی اس کے علاوہ ایف فارسی جو کہ فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹر جو نادرہ ایشو کرتا ہے وہ آپ نے ساتھ ایک منسلح کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک پچاس روپے کا وہ آپ سے بیانے حلفی جو ہے وہ آہ مانگیں گے وہ آپ نے ان کو دینا ہے اس کے اوپر پٹواری متعلقہ پٹواری جو ہے وہ اس کے اوپر تمام ڈاکومنٹس کمپلیٹ کرے گا اس کے بعد جو ہے آہ متعلقہ جو تحصیل دار ہیں وہاں پر آپ کے بیان ہوں گے اور بیان ہونے کے بعد جو ہے آہ آپ کے نام کے اوپر اس میں فراست میں آہ شہر کی جائدات میں جتنا آپ کا ایک بٹا آٹھ حصہ آپ کا ہوگا اور اس کے علاوہ جو فردہ جو ہے لیگل ہیئرز ہیں اس کے اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کا بھی جو ہے وہ ایک بٹا چھے حصہ آئے گا تو ان کی تمام کی جتنے جس کے نام کے اوپر جتنا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ان کے نام کے اوپر ٹرانسفر ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ کے پراپٹی آپ کے نام کے اوپر ہو جائے گی جتنا آپ کا اس میں حصہ بنتا ہے آپ کی بیٹی کے نام کے اوپر جتنی جائدات بنتی ہے وہ بھی اس کے اس میں ٹرانسفر ہو جائے گی اس کے بعد مالک بننے کے بعد اگر تو وہ آپ کو اس میں آپ کا حصہ دے رہے ہیں آپ کو وہاں کی کسٹڈی اتنی دے رہی ہیں تو آپ ٹھیک ہے ادروائز جو ہے وہ آپ سیول کورٹ کے اندر جو ہے وہ آپ تقسیم کا دعوی کیونکہ جوائنٹ پراپٹی ہوگی تو اس میں جو ہے وہ آپ تقسیم کا دعوی اس میں فائل کر سکتے ہیں اس کے لینے کے لیے اپنی پوزیشن لینے کے لیے جو ہے وہ آپ سیول کورٹ میں جو ہے وہ کیس فائل کر سکتی ہیں کہ آپ کا اس جائدات میں حصہ ہے اور جو ہے متعلقہ جتنے بھی ان کے ماں باپ ہیں انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے وہ اس مجھے جو ہے میرا حصہ یا ان کی کسٹڈی جو ہے مکان کی جو پوزیشن ہے وہ مجھے نہیں دے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ سیول کورٹ میں جو ہے وہ اس کے اوپر کیس فائل کر سکتی ہیں اور سیول کوٹ جو ہے وہ پھر آپ کے حصے کی حد تک جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس کی کسٹیڈی بھی پوزیشن بھی آپ کو لے کے دے گی اس کے لئے اگر آپ پارٹیشن کا سوٹ فائل کرتے ہیں تو اس میں جو ہے جس کا جتنا جتنا حصہ اس میں پارٹیشن کر کے بھی جو ہے وہ آپ کو پارٹیشن بھی کر دیں گے اور ساتھ جو ہے وہ اس میں آپ کی کسٹیڈی بھی جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ اس پراپٹی کا وہ بھی آپ کو ہے وہ کوٹ لے کے دے گی تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ پراپٹی کے حوالے سے وراست پہلے کروائیں اور وراست کروانے کے بعد جو ہے اگر وہ پراپٹی کا آپ کو پوزیشن دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے ادروائز آپ سیول کوٹ سے کر سکتے ہیں اور بچی کی کسٹڈی کے لیے آپ سیشن کوٹ کے اندر چار سو کنوے کی ریٹ پیٹیشن بھی فائل کر سکتے ہیں اور جو سمانے جہیز وغیرہ ہے اگر کوئی وہاں پہ پڑا ہوا ہے وہ نہیں دے رہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ فیملی کوٹ کے اندر جو ہے وہ اس کو واپسی کے لیے جو ہے وہ کیس تائر کر سکتے ہیں تو اس موضوع سے مطلقہ جو ہے اگر فردر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے پھول سکتے ہیں تینک فور واشنگ ان اللہ حافظ